بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور ہماری پوری ٹیم جو ہے آپ کے سامنے یہ ساری رات بھی یہی پہ موجود تھے آئی جی صاحب اور ان کی پوری ٹیم آپ لوگ کو صرف چند ایک چیزوں کی اپ ڈیٹ دینی تھی کہ کل رات جو ہمارے کلیشز ہوتے رہے ہیں اس میں فورٹی ون اگوان نیشنلز ہیں جو پکڑے گئے ہیں اور ٹوٹل پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں ایک سو بیس اگوان نیشنلز ہیں جو پکڑے گئے ہیں اور یہ ایک الارمنگ کیز ہے کہ اگر آپ کے ملک کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اور بات ہے دوسرا جو پترگرد کی جگہ پی جہاں پہ ہم نے بلوکٹ لگایا ہوا تھا اور جہاں سے وہ بھی آگے نکلے ہیں سی ایم کی پی کے وہاں پہ پولیس پہ فائرنگ ہوئی ہے اور آنسو گیس تو وہ مسلسل پولیس والوں پہ چلا رہے تھے اب یہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی آنسو گیس کیسے آئی اور کیسے استعمال کر رہے تھے لیکن انہوں نے پولیس کی اوپر فائر بھی کیا ہے ہمارا تقریباً وہاں پہ ایٹی سے ایٹی فائیو کے قریب پولیس والے ہیں جو زخمی ہیں جن کو ہم پوری تبیم داد دے رہے ہیں یا ان کو ہسپریل موگ کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں پہ جوان زخمی ہوئے تھے ان میں سے ان کو بھی ہم نے یا پولی کلینک یا مختلف جگہوں پہ جہاں تھے ان کو بھی ہم نے تبیم داد وغیرہ دیئے تو دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ ضرور سوال کریں ان لوگوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا منتجاج ہے پہلی بات کے فائرنگ اور یہ بھی ایویڈنس موجود ہیں کہ چیٹس میں گروپس میں جن میں اورگنائز کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ پہنچیں اور اکھٹے ہو کے جانا ہے ویپنز لے کے آئیں یہ بنو اور ٹرائیول ایڈیاز کے جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سب کو انسٹرکشن دی گئے کہ آپ ویپنز لے کے جائیں اور دوسرے نمبر پر کہ یہ سارا اتجاج اگر ہے تو پھر یہ اغوان نیشنل کہاں سے آ رہے ہیں تیسرا پھر ہم اس بات کو میری پرائیمیسر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے وہ بھی مسلسل رابطے میں ہیں کہ کسی صورت ایسیو کانفرنس کو سبوٹاج نہیں کرنے دیں گے ہمیں اب آئیڈیا نہیں کافی حد تک آئیڈیا ہے کہ وہ ایک لی کیا موٹیوز ہیں اور کس طرح یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس ساری چیز کی ذمہ داری جہاں سے یہ انسٹرکشن پہلے آئیں ان کی لیڈرشپ سے اور اس کے بعد پریکٹیکلی اس کو اگر کوئی امپلیمنٹ کر رہے تو وہ سی ایم کے پی کے ہیں جس کی ذمہ داری ہے اور اس ساری سیچیوشن کے ذمہ دار سی ایم کے پی کے ہیں کیونکہ وہ یہ جتھا جو لے کے جو اسلامباد پہ دعویٰ بور رہے ہیں وہ سی ایم کے پی کے لیڈ کر رہے ہیں تو دیفنیلی ان کو بھی اس کو اگر وہ سی ایم ضرور ہیں لیکن اگر میں بھی آج دعویٰ بولوں گا جا کے کسی شہر پہ یا کچھ کر تو مجھے اس کا اندازہ بھی ہونا چاہیے اور پرائز بھی بے کرنی پڑے گی پلس جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے کسی پروپٹی کو نقصان ہوگا وہ متسلسل کر رہے ہیں متسلسل اٹیک کر رہے ہیں کل سبیس نمبر پہ جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا ہے سارا کچھ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو یہ ہم کسی صورت ازاز نہیں جائیں گے میں ابھی بھی ان کو کہوں گا کہ کوئی ایسی چیز آلیڈی وہ کر رہے ہیں لیکن اگر وہ انہوں نے اور لائنے کروس کریں گے تو ہمیں ایک سٹیم سٹیپس کے اوپر نہ جانے دیں میں ابھی بھی ان کو کہوں گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے جو ازائی میں ان سے پیچھ اٹنے کو دیا اچھا ایک کو بتا دیجئے گا ان کی کوئی آئیڈیا ہے کہ اتداد کتنی ہے اور دوسرا یہ بتائیں دیکھیں دیکھیں وہ ایک گورنمنٹ کو ہیٹ کر رہے ہیں دیفرنٹلی ان کا کسی نہ کسی فارم میں رابطہ ضرور ہے اور ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن میرا خیال میں جس طرح میں پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ازائی مور لگ رہے ہیں وہ کوئی نورمل ازائیم نہیں ہے سر کیسے بتائیں کہ یہاں کی نفری ہے سفیشنٹ ہے آپ کے لیے کیا دوسری سوقوں سے یا دوسرے ازلا سے بھی نفری منگوائی جا رہی ہے تو صحیح بھائی نے بھی سوال کیا نیگوشیشن کے لیے کوئی فارم بھی ایسا ہے جہاں بھی بات چل رہی ہو کہ ایسی سمیٹ انڈین انہوں نے بھی آنا ہے ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کو ایڈ کر رہے ہیں ادھر سے فیڈل گورنمنٹ ہے ہر طرح سے کمیونکیشن ہوتا ہے اور ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ نفری کے حوالے سے ہمارے پر جتنی نفری ہے ہم نے ڈیپلوئی کی ہے آرمی بھی آپ کے سامنے آگئی ہے رینجرز بھی موجود ہے اور بھی ہم نفری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ میکسیمم نفری کو یہاں پہ کھٹا کر دکھیں نکری صاحب بات چیٹ جاری ہے کیا جواب ہے ان کی طرف سے کیا مطالبات انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں احتجاج کرنا ہے کرنا دینا ہے کیا اس کا اگلا ریزلٹ ہے کیا اور وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ تو وہ بتا نہیں رہے ان کا اپنا عزائم ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ سیبروٹاج کریں کہ ایسیو کانفرنس نہ ہو انہوں نے کس طرح کرنا ہے کیا محول بنانا ہے کس طریقے سے کرنا ہے ان کی بقیدہ پلاننگ چل رہی ہے بہت ساری ایویڈنس ہے جو آپ کے سامنے آپ کے پاس اگلے دنوں میں آپ ہی جائیں گی سامنے مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں کوئی وقت وغیرہ یہاں سے اکمت کی طرف سے جس طرف جا سکتے ہیں مذاکرات تم دیکھیں باس انہیں دعویٰ بولنے کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے وہ ویسے اگر بیٹھے ہوتے سی ایم کپک کہتے کہ ہم نے کسی بات پر گوشتگو کرنی ہے تو دیفنٹی ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف تابع ہو رہے ہیں دوسری طرف کہیں مذاکرات بھی کرنے سر وفاقی حکومت کے پاس امجنسی لگانے کا اپچن ہے کیا کپکے میں امجنسی لگانے کی کوئی تجویز کوئی زیرہ گوھر ہے اور دوسرا کے وزیرعالہ کپی جو ہے سٹیٹ کے ایک آباد بنانکر ہے سرکاری وسائل استعمال کرنے تو ان کے خلاف آرٹیکل سکس کا سوچ رہے ہیں دیکھیں پولٹیکل لیڈرشپ اس کے مسلسل راپتے میں پریزنٹ پرائم منسٹر بھی راپتے میں آپس میں اور جو بھی وہ سٹیٹیجی فائنل کریں گے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے لیکن دیفنیٹی اس ٹائم پہ زیرعالہ بہت بڑی اور کافی زیادہ لائنس کر رہا ہے اسلام آباد کے شہریوں کو جو مسکلات سامنا ہے موبائل فون کل سے بند ہیں سڑکی جنرلی سے بند ہیں اگر تو شہر میں ہو کا عالم ہے اس بارے میں جو جنرل پبلک کی جو پرابلم جہاں پہ آ رہی ہیں لوگ ائرپورٹ ہسپتال جانے میں پرابلم ہے اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے سیلویشن مشکل ہے لیکن عوام کا بھی تو حق بند ہے میں ان سے معذرت کھاؤں میں ان سے معذرت کھاؤں خاص طور پر اسلام آباد کی عوام سے اور صرف ان کو کہوں گا یہ ضرور سوچیں ہماری مجبوری کرنا کس وجہ سے کر رہے ہیں کن سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے کر رہے ہیں اور ان کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ کن لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں آپ کو اسلام آباد میں نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح علی امین گھنڈا پورا ہے وہ بھی پیچھے نہیں آٹ رہے ہو اور ظاہر ہے آپ نے سیکیورٹی میں کمی ایسی ہوگی کہیں کوئی اسلام آباد کی سٹکوں پر فون کو نہیں نظر آ رہے ہیں دیکھیں اللہ نہ کرے یہ سی کوئی چیز ہو ان کے پاس ویپنز ہیں ہمارے جوان ابھی بھی بغیر ویپنز کے ہمارے لئے بڑا آسان ہے کہ اس کو ہم روک لیتے کسی بھی طریقے سے لیکن وہ لوگ کسی اور مقصد کے لیے اور ہم کسی اور مقصد کے ہیں وہ مقصد پورا کر رہے دیں گے ان کو اللہ نہ کرے ہو صلی اللہ اللہ یہ کہا کہ صحافیوں کے اوپر کل دو تین واقعات ہوئے اسلام آباد پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا طائر نسیح ڈان سے سجاد کازمی سجد چیزی سے اور ایک باعث میں اسے خلیل صاحب جو سمال لے کے آ رہے تھے لوگوں کے لیے تو ان کے اوپر اسلام آباد پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا کیا کہیں گے میں چیک کر لے تو میرے میں نے سجاد کارمیس آپ کانٹران کو سجاد کارمیس جبکہ وہ ہی کہتے کہ اگر ترمیم کے جو اس وقت کرنٹ ہے یہ روک لیا جائے تو ہم اس کو لے بھی کر سکتی ہیں اس کے بعد پر ہم اس کو اتجاج کی سکتی ہے وہ تو پھر چاہیں گے پریزنٹ ہاؤز بھی کام کرنے سے رک جائے پرائم نیسٹر ہاؤز بھی کام کرنے سے رک جائے پارلیمنٹ بھی رک جائے باقی کورس بھی رک جائے تو ان کے خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی اگر حکومت بند کرنی ہے بند کر کے ہم بھی کر جائیں وہ آ کے کرنے یہ کس کی جات نہیں دی جات سر ابی تک کتنی کارکون جو ہے وہ گرفتار ہو چکے یہاں سے کچھ شہری بھی گرفتار ہوئے تھے ایک سکن شہری کوئی نہیں تھے جن کو شہری آپ رپورٹ کر رہے تھے میں نے خود ویریفائی کیا وہ ایپٹ آباد کے دو لوگ تھے وہ سپیشلی آئے تھے اور انہوں نے اس پروٹیس کے لیے آئے تھے میں نے جب آپ لوگوں نے رپورٹ کیا میں نے چیک کیا میں نے پھر اپنی الہدہ ٹیم بھیجی چیک کرنے کے لیے وہ شہری نہیں تھے وہ پی ٹی آئی کے کار کون تھے سر اس وقت پورا ایک کنٹینر سٹی بنا ہوئے سیچویشن کم تک انسپیکٹری لے کے لاؤگل دو سے یہ آپ گندرپور سے پوچھیں تینکی